اب آگے ہم چلتے ہیں زمائر کی طرف یہ آپ کے سامنے پیج ہے اور اس کو توجہ سے پڑھیں زمائر بہت استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد یعنی اگر کوئی ایک ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ دور ہے تو آپ کیا کہیں گے ہوا انگریزی میں آپ اس کے لئے ہی استعمال کرتے ہیں نا ہی اچھا اگر دو ہیں تصنیہ ہیں تو کیا کہیں گے ہما اور تین ہیں تین سے زیادہ ہیں دور ہے تو کیا کہیں گے ہم جیسے میں کہوں وہ سب مرد ہیں میں کہوں کہ ہم رجال وہ کیا ہے مرد ہیں وہ دو مرد ہیں ہما رجلان وہ دو مرد ہیں وہ ایک مرد ہے ہوا رجل تو ہوا ہما ہم پڑھئے ہوا ہما ہم اس میں آپ کو تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا لیکن یہ رٹا آپ کے کام آیا بائے گا ہوا ہما ہم یہ ہے مذکر کے لئے اب آج ہے معنیس کی طرف اگر معنیس ہے اور دور ہے تو ہیا وہ ایک عورت وہ ایک عورت دو عورتیں ہیں تو ہما ہما سیم ہیں دیکھیں اوپر بھی ہما آتا نیچے بھی ہما دونوں میں سیم ہیں اور جمع میں کہہ ہنہ وہاں ہم تھا اور یہاں ہنہ اب ذرا پڑھیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ذرا روائز کریں اس کو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ہوا ہما ہم ہنا کس کے لئے آتا ہے کہ دور ہوں اور معنیس ہوں میں کہوں وہ مسلمان خواتین ہیں تو ہنہ مسلمات ہیں ہنہ مسلمات وہ مسلمان مرد ہیں ہم مسلمون آپ کو بتایا تھا رہا وہ نون جمع کے لئے آتا ہے تو آج یہ سمجھ لیجئے کہ علیفتہ معنیس کے لئے آتا ہے تو ہنہ مسلمات ہنہ خوشعات ہنہ متصدقات علیفتہ لگاتے رہے ہیں تو معنیس بنتا جائے گا اور ہم متصدقون ہم خوشعون ہم مسلمون اچھا جی اب آجائے سامنے کی طرف آپ نے اپنے سامنے کسی کو اشارہ کرنا ہے انتا آپ جس کے لئے آپ یوں استعمال کریں انتا انتما انتم پڑھئے انتا انتما انتم انتا کا مطلب آپ ایک انتما کا مطلب آپ دو انتم کا مطلب اب دیکھئے آپ کے سامنے مرد ہیں تو انتم انتم رجال دور ہیں تو ہم رجال ہم انتم انتم قریب اور ہم دور سمجھا گئی نا انتا انتما انتم اچھا آپ کے سامنے معنیس ہے تو صرف آپ نے تا کی زیر کو اٹھا کے نیچے لگا جائے انتی انتی مسلمتن آپ مسلمان خاتون ہیں اور تصنیہ سیم انتما جمع میں اختلاف ہے انتن مذکر کی جمع کیا تھی انتم اور مونس کی جمع کیا ہے انتن انتی انتما انتن پڑھئے انتی انتما انتن اچھا جی متکلم انا میں انا مذکر کے لیے بھی انا مونس کے لیے بھی انا ایک کے لیے بھی اچھا نحنو ہم سب اب نحنو مذکر مونس تصنیہ جمع دونوں کے لیے اگر دو ہوں گے تو نحنو زیادہ ہوں گے تو نحنو اب دوبارہ دیکھیں شروع سے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتن آپ اس کو ایک اور دلچفت طریقے سے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے اشارے استعمال ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اس کے ذریعے اپنے بچوں کو جا کے پڑھائیں یہ جو رائٹ ہینڈ ہے نا دائیں ہاتھ یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے کس کے لیے مذکر کے لیے ایک کے لیے ایک کا اشارہ دو کے لیے دو کا اشارہ جمع کے لیے تین کا اشارہ ٹھیک ہے تو واحد ہوگا مذکر ہوگا تو ایک کا اشارہ اور دور کے لیے یوں اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے یوں اشارہ کرتے ہیں اب دیکھئے نا میرے ہاتھوں کی طرف ہوا ہما ہم اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے دور ہے اور مذکر تو ہوا ہما ہم انتا انتما انتم یہ مذکر کا گام ختم اب آپ محنس کی طرف آجائیں ہیا ہما ہنہ انتی انتما انتن اور انا نحن دونوں سے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھنا چاہیں تو ادھر دیکھیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن تو اس طریقے سے موسیقی ترامل کی طریقے کا پڑھنا چاہیں